السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسٹرابیری کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ اس کو کھانا کیسا ہے کچھ لوگ اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کا جو کھانا ہے زقوم تو دراصل اسٹرابیری وہی ہے لہٰذا یہ جہنمی کھانا ہے اور اس کا کھانا درست نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ شریعت میں اس کی کیا اصل ہے تو آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کلیر طور پر اس کی وضاحت کریں گے دھیان سے سن کر آپ اسے سمجھ لیں اسٹرابیری دراصل ایک ذائق دار پھل ہے جس کو عربی میں فراولہ کہا جاتا ہے اس کو عربی میں فراولہ کہا جاتا ہے اس کا جہنم کا پھل ہونا کسی بھی دلیل شرعی سے ثابت ہی نہیں ہے کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ جہنم کا پھل ہے قرآن مقدس میں کہ زکوم درخت کا جو یہ پھل ہے یہ گنہگاروں کا جہنمیوں کا کھانا ہے تو کچھ لوگ اسٹرابیری کو ہی کہتے ہیں کہ یہ زکوم ہے بھائی زکوم ایک الگ درخت ہے جو کانٹے دار ہوتا ہے اور کانٹے دار ہوتا ہے ساتھ ساتھ اس کے اندر کڑواپن ہوتا ہے اور وہ زہریلا پودا ہوتا ہے جبکہ اسٹرابیری بلکل الگ ہے تو اسٹرابیری اور زکوم یہ دیکھنے میں بھی الگ الگ ہیں ان کے درخت بھی الگ الگ ہیں ان کا پھل بھی الگ الگ ہے اور ان کا ذائقہ بھی الگ الگ ہے اور ان کا ٹیسٹ اور ان کا مزہ ان کے فوائد بھی الگ الگ ہیں تو یہ کہنا کہ اسٹرابیری یہ جہنمیوں کا کھانا ہے تو یہ کسی بھی دلیل شرعی سے ثابت نہیں ہے لہٰذا اسٹرابیری کھانا جائز ہوگا اور اس کے کھانے میں کسی بھی قسم کی کوئی حرج نہیں ہوگی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جہنم کا دھرخت ہے تو پہلے انہیں اپنے اس قول پر دلیل شرعی پیش کرنی پڑے گی اگر دلیل شرعی نہیں ہے تو ہم اپنے گمان سے اپنے من سے اپنی طرف سے ہم کسی بھی حلال چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے ہیں اسٹرابیری تو ایک ذائقے دار پھل ہے جس کو کھانا لوگ پسند کرتے ہیں اور میں اس کے حوالے سے پڑھ رہا تھا کہ اس کے بہت سارے فوائد بھی موجود ہیں خاص کر بلٹ پریشر والوں کے لیے شگر کے مریضوں کے لیے تو اسٹرابیری میں بہت سارے فائدے بھی ہیں تو اسے بلا وجہ اپنے اوپر حرام کرنا اور اس پر یہ فتوہ لگانا کہ یہ جہنم کا پھل دار درخت ہے تو یہ بغیر کسی دلیل شرعی کے ہرگزرگز قابل قبول نہیں ہے لہٰذا اسٹرابیری کھانا جائز ہوگا حلال ہوگا اور اس کے کھانے میں کسی بھی قسم کی کوئی حرج نہیں ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ